مدھے پردیش سرکار کی نیت پر سوال لٹھ رہے ہیں اور کہا جو آ رہا ہے کہ آخر گیتہ کے ہی شلوک کیوں قرآن اور بائبل کے ادھیائے کو کیوں نہیں پاٹھے کرم میں شامل کیا جاتا ہے اور اسی بات کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لگتار خاص میمان جڑے ہوئے ہیں مکیش نائک ہے سپوکس پرسن ہے کانگریس کے مولانا آکرم ہے مسلم دھارم گروہ ہے اس کے علاوہ آپ کا تعرف کرا دے مولانا آکرم صاحب میں نے آپ کا ذکر کیا تھا آپ کے پاس آنا چاہوں گی سوال یہ جیسا کہ سمیت پاترہ کہہ رہے تھے کہ اچھی چیز کے لئے بھاشا مہتاج نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ بات گیتہ کے شلوکوں کی ہو چاہے یوگا کی ہو چاہے سورے نمسکار کی ہو مولانا آکرم صاحب آپ سے میرا سباہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اچھلوک کتاب میں شامل کیے گئے ہیں وہ انسانیت کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں لیکن اس سے ایک دروازہ کھل جائے گا اس فیصلے سے ایک دروازہ کھل جائے گا کہ ہر دھرم کے آدمی یہ اپیل کرنا شروع کر دے گا کہ ہمارے دھرم کی جو کتاب ہے اس کے اچھلوک شامل آپ کل لیں اور آپ کے عیسائی کہیں گے کہ ہمارے دھرم کی جو اچھلوک ہیں اس میں برائی یہ ہے کہ اس سے جب ایک دھرم میں بھرپور باتیں ہیں جو گیتہ میں انسانیت کی باتیں کی گئی ہیں جو باتیں آپ نے اچھلوک کے طور پر بتائی کی ہیں شامل کی گئی ہیں اور وہ اچھی ہیں اس سے ہزار گناہ اچھی باتیں ہیں اس طرح کے ہزار گناہ زیادہ باتیں ہیں جو ہے قرآن اور حدیث میں کی گئی ہیں تو ہم کسی دوسرے دھرم کی کتاب کے محتاج نہیں ہیں ہم اپنی پوری انسانیت اپنی پوری مانوطہ کو اپنے دھرم کی کتاب سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے سچھا لے کر ہم اپنے آپ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں اور سمار سکتے ہیں تو پھر یہ شوشہ ڈالنا کہ مسلمان جو ہے گیتہ کے اچھلوک لے کے اپنے آپ کو سمارے اور ہندو جو ہے قرآن کے اچھلوک لے کے اپنے آپ کو سمارے اس طرح کی باتیں ایسے حالات میں اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور کوئی ٹھوس سوچ نہیں ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک فرقہ وارانہ بات اٹھے اور اس پر بحث ہو اور ذہنیت خراب ہو دل ٹوٹیں بکھریں اور ذہن خراب ہو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے شاید اس بحث کے لئے بخت تھوڑا کم پڑے گا کیونکہ یہ بحث انتہین ہے کہ کس کا دھرم زیادہ بڑھائیں اور اس ڈیبیٹ کا کوئی انت بھی نہیں ہے اور ہم اس ڈیبیٹ میں جانا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایک دھرم نرپیش دیش کے واسی ہیں آپ سبھی خاص مہمانوں کا بہت بہت شکریہ